پی ٹی آئی کے بہت سے آزاد امیدوار جیت کر استحقام پاکستان پارٹی کا حصہ بن جائیں گے آئی پی پی کے رہنما علیم خان کا دعویٰ کہا بہت سے آزاد امیدوار رابطے میں ہیں کئی امیدواروں نے جیت کر آئی پی پی میں شامل ہونے کا یقین دلایا ہے علیم خان کی پروگرام 11 تاور میں گفتگو بولے بیریسٹر گوھر کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا وکیل کو ہی چیرمن بنانا تھا تو حامد خان بہتر چوائز تھے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینا اخلاقی طور پر صحیح نہیں قانونی طور پر درست ہے چودری کو آج بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے فواد چودری سے دوستی ویسے ہی سپارش کر کے بچا لیتے میری نظر میں پی ٹی آئی قیادت سے نو مئی کا بلنڈر ہوا ہے نو مئی میں پارٹی کی پوری قیادت ملوش سی ملاوال بھٹو کو پنجاب میں ویلکم کریں گے چار نہیں مجھے ایک موقع چاہیے عوام کی قسمت بدل دوں گا انتقام اور پرانی سیاست چاہیے تو شیر پر مہر لگائیں پرانی سیاست کرنے والوں کو گھر پر بٹھانے کے لیے تیر کو جدوائیں پیپلز پاتی واحد جماعت ہے جو مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے باقی جماعتیں اور سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست میں مصروف ہیں ہمارے منشور میں گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست نہیں بلاوال بھٹو زرداری کا ساہی والم جلسے سے خطاب کہا پاکستان اس وقت تاریخی معاشی بہران سے گزر رہا ہے حکومت ملی تو خواتین کو بلا سود کرز دلائیں گے کسانوں کو فصل کی مناسب قیمت ملے گی بینظیر کسان کارٹ لائیں گے علاج کی مب سہولت ہر ظلے میں یونیورسٹی کیمپس قائم کریں گے وزیر آزم بننے نہیں الیکشن لڑنے آیا ہوں پاکستان کو دوبارہ پٹری پر لانا جان جوکھو کا کام ہے پانچ جج اپنے ملک کے وزیر آزم کو نہ نکالتے تو آج مانسہرہ میں ٹرین چلتی اور ائرپورٹ ہوتا ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناس کر دیا نواح شریف کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کہا ملک کے حالات دے کر خوشی نہیں ہو رہی ہے دس سال خیبر پختونخواہ میں حکومت کرنے والوں نے کیا کام کیا کیا انہوں نے خیبر پختونخواہ کو نیا پاکستان بنایا ہمارے دور میں مہنگائی نہیں تھی خیبر پختونخواہ والوں آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جھانسے میں آگئے مریم نواز بولی بدعا نہیں دیتی لیکن جو کچھ بھگت رہے ہیں آمال کا نتیجہ ہے جھوٹ اور دھوکہ دے کر آئے تھے آج کار کردگی کا پوچھو تو پروگرام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیرپی والوں ہاتھ چھوڑ کر اپیل کرتی ہوں اپنے اوپر رحم کرو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے پنجاب میں لوگ خود باہر نکلیں لیڈر کا انتظار نہ کریں گھر گھر جا کر بانی چیئرمن کا پیغام پہنچائیں رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کی بنیر میں گفتگو بولے انتخابی نشان جو بھی ہو جیت ہماری ہوگی بانی پی ٹی آئی عوام کے لیے سیاست کر رہی ہیں پی ٹی آئی امیدواروں کے لیے ہر جگہ حد مسائل پیدا کیے گئے ہیں بیریسٹر علی زفر اڈیالا جیل سے بانی پی ٹی آئی کا پیغام لے آئے بولے الیکشن پی ٹی آئی جیت رہی ہے تمام امیدوار اتوار سے کھل کر باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کر دیں کارکون آٹھ فروری کو گھر گھر جائیں لوگوں سے رابطہ کریں بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے قوم کو اپنی آزادی اور قانون کی حکمرانے کے لیے الیکشن لڑنا ہے احوال صدر میں زرداری کی تصویر لگتی دیکھ رہا ہوں آصف زرداری کے بغیر حکومت چلنا مشکل ہوگا نون لڑ کی الیکشن میں اسی سے بھی کم نشستیں ہوں گی بہت پہلے کہہ چکا پی ٹی ایم ٹو حکومت بنے گی پیسل واؤڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کہا آزاد امیدوار ہوا کے رکھ کے ساتھ چلیں گے ہوا کا رکھ کس طرف ہے یہ عدالتی نظام نے بتا دیا ہے ہمارا عدالتی نظام ہے جب چاہے چھے کو نو کر دے جب چاہے نو کو چھے کر دے پیپلز پارٹی کا چند دن میں سابداروں کو قبول کرنے کا بیانیاں بھی سب دیکھیں گے پیپلز پارٹی سندھ سے بھی غائب ہو رہی ہے آصف زرداری کو صدر کے عہدے پر بھی نہیں ریکھ رہا نون لی کے رہنماء حنیف عباسی کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کہا ہم جیتے یا نہیں لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں بھی نہیں جیت رہی سندھ میں اتحادی حکومت ہوگی نواز شریف ایک برینڈ ہے اور برینڈ کو پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی بلاول نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے تنقید کر رہی ہیں بلاول بھٹو جو بھی بیچ رہے ہیں وہ کوئی نہیں خرید رہا بلاول خود کہتے ہیں نواز شریف چوتھی بار وزرعظم بن رہی ہیں نواز شریف کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے وزرعظم نہیں بن رہے جو داندری کے خلاف میرے ساتھ جنوس میں تھے جو داندری کے خلاف میرے ساتھ صف میں کھڑے تھے آج وہی لوگ اسی داندری والی پارٹی کا ٹکٹ دے کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں داندری کے خلاف میرے جلوس میں شریف لوگ میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ہم نے پگڑیاں اس لیے نہیں باندھی ہیں کہ جھک جائیں مولانا فضل ایمان کا لکی مروت میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے قوم ووٹ کی پرچی کو جہاد کی تلوار سمجھے ہمارے مقابلے میں جو الیکشن لڑے ہیں کہ ان میں جرت ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہماری حکومت میں بچوں کی تعلیم اور دوائیاں مفت تھی مخصوص طبقے کا پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں سابق سیکرٹری خارجہ سوہیل محمود کا آڈیالہ جل میں بیان کلم بن بتایا ریٹائرمنٹ تک سائفر کی کاپی وزارت خارجہ کو واپس نہیں ملی تھی سوہیل محمود کے بیان کے دوران پروسیکیوٹر کی مداقلت پر شاہ محمود کا اعتراض بولے پروسیکیوشن کو گواہ کے بیان کے دوران مداقلت کا کوئی حق نہیں گواہ کو لکمے دینے سے گریز کریں اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو لکھا ہوا فیصلہ لے اور سنا دیں پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے کہا کیا میں نے کوئی گمراہ کن سوال کیا ہے جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا پروسیکیوشن متوازن انداز سے چل رہی ہوتی تو کیا دو بار ہائی کورٹ کاروائی کا لدم قرار دیتی شاہ محمود قریشی کے اعتراض پر عدالت نے پروسیکیوٹر کو مداقلت سے روک دیا سابق دی جی آئی سائے فیض حمید نے شوکت عزیز کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد جواب میں لکھا شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ کیا نہ ملا کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری دو سال کی میند زائع ہو جائے گی شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں شوکت عزیز نے اپنی تقریر اور جیوڈیشل کانسل کے سامنے ملاقات کا ذکر نہیں کیا شوکت عزیز صدیقی کے الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں فیض حمید نے کیس کی پیروی کے لیے خاجہ حارس کی خدمات حاصل کر لیں سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کاسی نے بھی جواب جمع کرا دیا شوکت صدیقی کے الزامات مسترد برگیڈیا ریٹائر ارفان رامے نے بھی اپنے جواب میں شوکت عزیز کی الزامات اور ملاقات کی تردید کر دی سپریم کورٹ نے پیز آباد دھرنا کمیشن سے ایک ماہ میں رپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے پوچھا پیز آباد دھرنا کمیشن کا کام کب مکمل ہوگا اٹرنی جنرل نے کہا کمیشن چودہ فروری کو کام مکمل کرے گا چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے کمیشن اپنا کام کرے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر تبادلے خیال جنرل آسم منیر نے کہا پاک چین تعلقات دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے تعلقات اہمیت کے حامل ہیں چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور چین ہر موسم کے سٹریٹیجک پارٹنر ہیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل اتعریف ہیں چینی نائب وزیر خارجہ کا سی پاک منصوبوں کے لیے سیکیروٹی انتظامات پر اتنا اتبنان کا اظہار چینی نائب وزیر خارجہ کی جوائنڈ سٹاف ہیڈکوارٹرز بھی آمد چیمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات سے ملاقات پاکستان اور ایران کے تعلقات بحال ہونے لگے ایرانی وزیر خارجہ انتیس جینوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ممالک کے سفیر چبیس جینوری تک اپنے عدو پر واپس لوٹ سکتے ہیں پاکدار الحکومت میں سیکیورٹی الارٹ دہشتگردی کے خطرے کے پیشن ایزار چار یونیورسٹی اس کو غیر موینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا متعدد سکول بھی بند کر دیا گیا ذرائع کے مطابق تنظیم نے خاتون خودکش بمبار کے ذریعے حملے کی منصوبہ بندی کی ہے آئی جی اسلامباد اکبر ناصر خان کہتے ہیں اسلامباد میں سیکیورٹی کے حالات کابو میں ہیں ایسے حالات نہیں کہ آپ سکول کالج یا معاملات زندگی میں تبدیلی لائیں پارلمنٹ ہاؤس میں ایوانے بالا کی تاریخ سے متعلق دیوارے بفاق کا افتتہ چیرمن سینٹ سادک سنجرانی نے کہا دیوارے بفاق پر ایوانے بالا کے پچاس سالہ تاریخ کی سفر کی اکاسی کی گئی دیوارے بفاق پر موجود تصاویر اور سینٹ کی تاریخ کی اہم جھلک پیش کرتی ہیں پاکستان کو روان سال چوبیس ارب چھانوے کروڑ اور تین سال کے دوران اکتر ارب اٹھاسی کروڑ ڈالر کی بیرونی فنڈنگ درکار ہوگی آئی ایم ایف نے پاکستان کو درپیش بیرونی فائننسنگ کے بلند خطرات کی نشاندہی کر دی حکومت نے آئی ایم ایف کو بیرونی فائننسنگ کے انتظامات کی یقین دہانی کرا تھی کراچی میں بے روزگار شخص نے بیوی اور تین بچوں کو قتل کر کے خود کشی کر لی پانچوں لاشے شارع فیصل پر وائلیس گیٹ کے قریب فلیٹ سے ملی احسن رزا نے تین سال کے مکائل پانچ سال کے جبریل سات سال کی امہانی اور ان کی ماں ندہ کو سوتے میں گولیاں مار کر عبدی نیند سلا دیا احسن رزا نے الویدائی نوٹ میں والدین دوستوں اور رشتہ داروں سے معافی مانگی لیپ ٹاپ میں ایک فائل دیکھنے کو کہا پولیس نے لیپ ٹاپ میں فائل کھولی تو پتہ چلا احسن کو لوگوں کا کرس چکانا تھا احسن نے نوٹ میں لکھا پسطول اپنے دوست سمی کی دکان سے چرائی اسے کچھ نہ کہا جائے پولیس نے احسن کے نوٹ اور فلیٹ سے شواہد اکھٹے کر لیے نوٹ میں لکھے ناموں سے تفتیش آگے بڑھائی جائے گی ایران میں پاکستان کی سٹرائک کے دوران حلاق قلدن تنظیموں کے پانچ دہشتگردوں کی تفصیل سامنے آگئی حلاق دہشتگردوں میں دوستہ عرف چیئرمن ساحل عرف شفق محمد وزیر عرف وازو سرور ولد ازخر بجر عرف سوقات شامل ہیں دہشتگرد دوستہ عرف چیئرمن کلدم بی ایل ایف کے کمانڈر فضل شیر عرف طاہر گروپ کا رکن تھا دوستہ پروم سیکٹر میں سیکیریٹی اداروں پر متعدد حملوں میں ملابس رہا دہشتگرد ازخر نے دوہزار اکس میں پنچ کور میں ایف سی پٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ کی تھی حلاق دہشتگرد وزیر اور بجر نے مارچ دوہزار تئیس میں پلناکہ پوسٹ پر دستی بم حملہ کیا تھا یوب میں سیکیورٹی پورسز کا انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن سات دہشتگرد حلاق آئیس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے آپریشن کے دوران ہتیار گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برامد ہوا علاقے میں ممکنہ دہشتگردوں کے خاتمے کیلئے کلیرنس آپریشن جاری ہے تیرہ جنوری کو عدالتی فیصلے کے بعد عدلیہ کے خلاف غلیظ مہم چلانے والے کئی سو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہ ہی کر لی جن کے خلاف کاروائی ہوگی مہم چلانے والے اکاؤنٹس کا تعلق اندرون اور برون ملک سے ہے جن کا آپس میں رابطہ ہے نگرہ وزیر اطلاعات مرتضہ سولنگی کی ایف آئیے اور پی ٹی اے حکام کے ساتھ پرس کانفینس ڈائریکٹر ایف آئیے نے کہا ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلانے والے پانچ سو سے زائد اکاؤنٹ شناکت کر لیے تحقیقات جاری ہیں قانونی کاروائی میں دیر نہیں کی جائے گی سوشل میڈیا پلائٹ فارم بطور ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملوث تمام لوگوں کو قانون کے دائرہ کار ملائے جائے گا ڈی جی پی ٹی اے احمد شمین نے کہا پی ٹی اے کے پاس اکاؤنٹس بلوک کرنے کا اختیار ہے ہم نے ایک پورٹل بنایا جس میں ادارے بھی ہمیں ریپورٹ کرتے ہیں ہم ان اداروں کی شکایت پر ایکشن لیتے ہیں اس کی بالکل زمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہوگا یہ ٹیکنیکل گلچز آتے ہیں ایک ہمارا سسٹم لگاوا ہے جو اپگریڈ ہو رہا ہے اس کی یہ وجہات ہیں مستقبل میں انٹرنیٹ بند ہوگا یا نہیں کوئی گیارنٹی نہیں انٹرنیٹ سرویسز میں آئے رو استاد طل کیا آپ یقین دلائیں گے کہ الیکشن کے قریب ایسا نہیں ہوگا نگرہ وزیر اطلاق سے صحافی کا سوال مرتضی سلنگی بولے اس کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا لی جی پی ٹی اے احمد چمیم نے کہا تقنیکی خرابیاں آتی رہتی ہیں سسٹم اپگریٹ ہو رہا ہے دو تین ماہ مزید ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عام انتخابات کی کبرج کے لیے پی تیس غیر ملکی صحافیوں کو اجازت نامت جاری ذرائع کے مطابق صحافیوں کا تعلق چین امریکہ لندن کینیڈا جپان ہانگ کانگ اور سنگاپور سے ہے غیر ملکی مبسرین کی درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 جنوری تھی یورپی یونین اور دولت مشترکہ ممالک کے وفود مشاہدے کیلئے آئیں گے کوئی اونرشیپ بھی نہیں لیتا اس شہر کی سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے گئے ہوتے ہیں بلاول صاحب نے یہ جورت ہی نہیں کہی کہ اس شہر کراسی سے وہ نومینیشن فائل کرتے اس مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے نومینیشن فائل کی اور واپس لے کر چلے گئے کراسی کو اس قابل بھی نہیں کمچھتا کہ یہاں سے کوئی بڑا لیڈر انتخاب لڑے بلاول میں جورت نہیں کہ کراسی سے الیکشن لڑ سکیں شہباز شریف بھی بھاگ گئے جماعت اسلامی کے سوا کوئی کراسی کے اونرشپ لینے کو تیار نہیں حافظ نیمو رحمان کا کراسی میں خواتین کنونشن سے خطاب کہا ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے کراچی کو پسے پوش ڈال دیا ایمکیو ایم اب کراچی کی سب سے ناپسندیدہ جماعت ہے پی ٹی آئی کی کراچی قیادت نے بھی کراچی کو اون نہیں کیا کراچی والوں کے پاس زماعت اسلامی کے سوا کوئی چوائس نہیں پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ میرٹ پر نہیں سپریم کورٹ ویراستی پارٹیوں سے بھی انتخابی نشان واپس لے کورنڈر سندھ کامران ٹی سوری کی انٹر بورڈ آمد کمیشنر کراچی اور چیئرمن انٹر بورڈ سے ملاقات انٹر میڈیٹ کے نتائج پر تشمیش کا اظہار فوری انکوائری کر کے ذمہ داروں کا تائین کرنے کی ہدایت کر دی گورنڈر سندھ نے چھاسٹ فیصد بچوں کو فیل کرائے جانے کا نوٹس لیا تھا بھارت کو اکھنڈ ہندو ریاست بنانے کی جانب موڈی سرکار کا بڑا اقدام ایوڈیا کی تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتہ برطانوی نشریاتی ادارے نے اسے ہندووں کی ویٹیکن سے تعبیر کیا ہے موڈی سرکار نے راہل گاندی کو مندر میں داخل ہونے سے روک دیا اجازت نامے کے باوجود مندر میں داخلے کی اجازت نہ دینے پر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی ادیہ کا ذمہ دار مجرموں کو بری کرنا اور مندر بنانے کی اجازت دینا افسوس نہ کہے مسجد کی جگہ پر بنایا گیا مندر بھارت کی جمہوریت کے چہرے پر دھبا بنے گا اقوام متحدہ اور دیگر ادارے اسلامی ثقافتی کمام مقامات کو بچانے میں کردار ادا کریں تہشت گرد اسرائیلی فورسز نے چوبیز گھنٹوں میں مزید ایک سو نوے فلسطینیوں کو شہید کر دیا تین سو چالیز زخمی ہو گئے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری اسرائیلی تیاروں نے خان یونس میں اسپتالوں ایمبولینسز اور اسکولوں کو نشانہ بنایا جہاں ہزاروں شہری پناہ لیے ہوئے ہیں رفع بارڈر پر پناہ گزین کیم بھی اسرائیلی جاریت سے محفوظ نہیں فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد پچیس ہزار تین سو کے قریب ہو گئی تریسٹھ ہزار زخمی ہے غزہ میں بائیس لاکھ فلسطینی خوراک اور دواؤں کی قلت کا شکار جبالیہ خان یونس میں جھڑپوں کے دوران مزید تین اسرائیلی فوجی جہنم واسن ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد پانچ سو بتیس ہو گئی کرکٹ کو ٹریک پر لانے کمیشن محسن نکوی چیئرمن پی سی بی کے لیے مضبوط امیدوار پی سی بی کے پیٹرن انچیف نگرہ وزرعظم نے محسن نکوی کو گوورنر بورڈ میں اپنا امیدوار نامزد کر دیا پی سی بی کے الیکشن کمیشنر خاورشاہ بطور عبوری چیئرمن دس رکنی بورڈ آف گوورنر تشریل دے گئے آدم انتخابات کے بعد چیئمن پی سی بی کا انتخاب ہوگا جس میں محسن نکوی کی منتخب ہونے کا قوی امکان ہے بطور نگرہ وزرعالہ محسن کی بہتری کے لیے کام کریں گے